بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ہنہ نے اس مفل پاک کو کائن اعقاد کیا یقیناً اس میں تلاوت کی گئی ناتیں پیش کی گئی حدیعہ درود و سلام پیش کیا گیا تمام ہم لوگ سب حاضر ہوئے الحمد شریف کل شریف پڑھا اور انتظام و انسلام تو ہم بغیرہ سب کا انتظام کیا اور اس کے ساتھ مشایخ کے لیے اپنے خاندان کے لیے بزرگوں کے لیے جہاں وہ بہت سارے کلمات تیبات ہیں قرآن پاک ہیں سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے پہلا کلمہ شریف ہے درود تاج ہے اللہ اکبر یہ بھی کیا ہے کہ بیچ میں شامل ہے اللہ اکبر یہ تکبیر ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور سورة القافرون ہے آپ حضرات نے بھی سب کچھ پڑھا ہے تو جب ایسا موقع آتا ہے تو ضرور پڑھا کریں جس طرح ہم آتے ہیں نا تو اکثر اوقات ہمارے جب ہم آئیں نا تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ جس کے پاس آئے ہیں اس کے پاس ہماری حاضری لگ جائے سامنے ہوتے ہیں کوئی بات ایسی کرتے ہیں جناب ہماری حاضری لگ جائے تو جن بزرگوں کے اسال سواب کے لیے آئے ہیں اگر ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے تو کچھ پڑھ لیا کرو جب آپ الحمد شریف دل سے پڑھتے ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کون آئے ہیں اور کون کون بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاک پروردگار یہ جتنا کچھ پڑھا گیا ہے پیش کیا گیا ہے سب کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما قبولیت کے بعد اس کا ثواب حضور پرنور شافعی ام النشور مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں توفتاً حدیعتاً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما حضور نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہاندان علی شان ازواج متخارات امہات المومنین اہل بیت اتخار خلفاء راشدین بزرگان شریعت بزرگان طریقہ تمام کی بارگاہ میں توفتاً حدیعتاً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما مولا کریم جتنا بھی پڑھا گیا ہے پڑھایا گیا ہے پیش کیا گیا ہے ربی الثانی کا چاند تلو ہو چکا ہے ہم سلطان الاولیاء حضور غوث پاک محبوب سبحانی کتب ربانی کندیلِ نورانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی الجعفری البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں توفتاً حدیعتاً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما آپ کے سلسلہ آلیہ کے جتنے بھی بزرگان دین مشاہِ کرام دیگر سلاسل کے خاجگان جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے مولا سب کی پاک ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما بالحصوص مولا کریم ساج صاحب کے بزرگان مشاہِ ڈوڑا شریف مولا کریم تمام کی بارگاہ میں حدیعتاً توفتاً یہ ثواب پیش ہے قبول و منظور فرما مولا کریم ان کے علمی روحانی فیوز و برقات نصیب فرما مولا کریم اپنی کرم نوازیاں اور مہربانیاں ان کے صدقے میں آتا فرما اور آج کا جو یہ پروگرام ہے اس سالِ ثواب کے لیے بھی محترم جناب ساجد صاحب کے والد محترم اور انتہائی پیاری شخصیت رکھنے والے جناب چودری محمد امین صاحب رحمت اللہ تلالہ ان کے نام اعمال میں یہ ثواب درج فرما دے مولا کریم ان کے بقامل اور اکمل بخش شو مغفرت فرما ان کے درجات کو بلندی عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرانیت کے صدقے قبروں کو رشن و منور فرما دے اے میرے کریم اس خاندان کے ساتھ نسبہ تعلق رکھنے والے جتنے بھی اکابر اساغر مردوزن آج صاحب کے والدین دیگر احباب جتنے بھی اس دنیا سے چلے گے مولا سب کے نام اعمال میں یہ ثواب درج فرما دے اور مختلف بھائی ساجد صاحب کی نانی صاحبہ جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا مولا اکریم ان کے نام اعمال میں بھی اس ثواب درج فرما دے مولا اکریم ان کی بخشش و مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما مولا اکریم آجی شمس صاحب کے بتیجے کیا نام ولی محمد صاحب نام بھی ولی محمد ہے ولیوں والا نام ہے اللہ تبارک و تعالی ولی محمد صاحب مرہوم کے نام اعمال میں یہ ثواب درج فرما دے مولا اکریم ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما مولا حاضرین کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ نسبت تعلق رکھنے والے جتنے بھی اکابر اساغر مرد و زن اس دنیا سے چلے گے مولا سب کے نام اعمال میں یہ ثواب درج فرما دے میرے کریم ہم تجھ سے ہی مانگیں گے تو ہی عطا کرے گا اپنے نبی کے صدقے میں تو بھی کریم ہے تیرا پیارا حبیب بھی کریم ہے اور کریم جو ہوتا ہے وہ جولی کو نہیں دیکھتا قابل ہے یا کہ نہیں ہے کریم اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے میرے کریم تو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرما یا اللہ یہ جو اہل خانہ تجھ سے مانگتے ہیں ان کو بھی عطا فرما دے اے اللہ یہ سارے تیرے بندے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تیرے نبی سے محبت رکھنے والے تجھ سے جو جو نعمتوں کا سوال کرتے ہیں تو عطا فرما دے اے اللہ جس جس سے پناہ مانگتے ہیں اس سے محفوظ فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی محبت سچی غلامی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما میرے مالک بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسط برکت کو شاد کی پیدا فرما جو مقروض ہیں ان کو کرزوں کے بوجھ سے نجات اطا فرما اور ایک دعا سب کی مشترکہ ہے میرے کریم اس معفل ناد کی برکت سے اس معفل ملاد کی برکت سے بزرگان دین کی برکت سے حضور غوث پاک کی برکت سے اے اللہ اپنی بارگاہ کی بھی حاضری نصیب فرما اپنے محبوب کے در کی بھی حاضری نصیب فرما میرے مالک اپنے گھر کا تواف بھی نصیب فرما اور مواجہ اقدس کے سامنے باعدب کھڑے ہو کر صلاة و سلام پیش کرنے کی بھی سعادت نصیب فرما میرے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ کی ساری امت میں مہربانی فرما و افوید امریر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظ و ہوا ارخم الراخمین یا اکرم الخلق مالی من علوظ بھی سوا کا اندہ حلول الحادث اللہ ممی مولا صلی وسلم دائی من ابدا على حبیب محمد مالی و اصخاب اجمائین برحمت یا ارخم الراخمین